امید کرتی ہے کہ بہت لوگوں نے ٹھکا اب ہمیں انصاب ملے گا اب ہمارے جیون میں خوش آلے گا میں وعدہ کر کے کہتا ہوں مجھے بہت بات آپ سے کرنی ہے آپ اس بات کرو لیکن اب میں نے یہ تیہ کیا ہے اور یہ تیہ میں نے اس دن کیا جیتن مجھے گولی لگی جیتن مجھے گولی لگی آپ کو کیسا محسوس ہوا بتاؤ یہ تو میں نے ابھی دیکھا جیسے میں نے کہا کہ تمہارے بیچ سے کوئی ویروڈی مجھے گولی مار سکتا ہے میں نے دیکھا کہ اس طرح سے تمہارے اندر بیچینی ہوئی اور تم خود پیشے اٹ گئے اور اس کے بعد مجھے احساس ہوا کہ یہ پیار پیسے سے نہیں ملتا ہے یہ پیار سنگر سے ملتا ہے میں یہاں بھلے ہی بول رہا ہوں میں یہاں بھلے ہی بول رہا ہوں اس دھرتی پہ لیکن دنیا میں ہمارے ہم سے پیار کرنے والے ہمارے ساتھی کیونکہ آج شوشل میڈیا کا یوگ ہے میں یہاں ہوں وہ لائیو کے ماندے میں سے دنیا سے مجھے سن رہے ہوں گے ابھی سنگہ پور سے ہمارے ایک ساتھی مجھ سے آتے ہوئے بات کر رہے تھے ان کا نائم سوئے بھول سے کہہ رہے تھے کہ بھائی ہم جیسے بھی ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے دیکھا کہ چاہے وہ بھارت میں جلم ہو یا بھارت سے باہر کہیں بھی ہو جب بھی کسی کمجور کو ستایا جاہے گا بھے آپ کو جانکاری کے طور پر بتا رہا ہوں کہ جب ازرائیل نے فلسطین کے ساتھ انیائے کیا تو ویڈیس پولیسی کو بے کوب بناتے ہوئے ہمارے دیش کے نیتہ ازرائیل کا سمرتن کرنے لگے میں بات اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ دنیا میں بیٹھے لوگ مجھے سنتے آپ نے دیکھا کیا حال کیا ازرائیل نے چھوٹے چھوٹے بچے میں کسی آتنکو آدھی اپرادی کا سمرتن نہیں کرتا ہوں لیکن ستا ایک بھوک ہوتی ہے اپنی بھوک کے چکر میں اس جمین کو کب جانے کے چکر میں کیا کیا ازرائیل نے کیا کھل کھیلا گریبوں کے ساتھ کمجوروں کے ساتھ اس لئے میں نے کہا تھا بینور سے کہ میں پلسطین کے ساتھ ہوں چاہے کچھ ہو جائے میں ہرے کمجور کے ساتھ ہوں اس لئے میں نے اس لئے یہ بات کہی تھی اور پھر کیا ہوا پھر کیا ہوا آپ نے دیکھا پھر آپ نے دیکھا کیا ہوا کہ دیش کے پردان منطر نے فلسطین کے لئے مدد بھیجی ہمارے بھارت جنتہ پارٹی کے سمر تک سمجھ ہی نہیں پائے کہ جو دو دن پہلے ازرائیل کا سمرتن کر رہے تھے وہ فلسطین کو مدد بھیج رہے ہیں فلسطین کے خلاف کھڑے ہو ازرائیل کے خلاف کھڑے ہو اس کا کارٹ یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی پولسی نہیں ہے یہ ساری ویدیسی پولسی خراب کر رہے ہیں میں نے تو پرائیمیسٹر سے کہا کہ مانے پردان منطر جی میں آپ کی طاقت کو سمجھتا ہوں آپ بھارت کے پرائیمیسٹر ہیں چلیے نا چائنہ بوٹر کی طرف چند شہر آجاز آپ کے پیچھے کھڑائے چلیے ان چائنہ فتح کر کے آئیں گے چائنہ ہماری جمین کب جا رہا ہے چائنہ ہمارے دیش میں گس گیا ہماری کئی سو بھی جمین کب جا لی ہمیں ایک جمین اپنی مٹی کی کسی کو نہیں دیں گے ہم اپنی مٹی کا اپنے دیش کا ایک گز حصہ کسی کو دزمن کو نہیں دیں گے آپ چلیے نا چائنہ کی طرف بھارت کے ویروں میں بہت چھمتا ہے اور اب تو بھیماروی کے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے جب آپ چائنہ کی طرف کو اتر ہوگے کیا لڑ رہے ہیں اپنے سے کمجور سے میں بات آپ کو اس لئے بتا رہا ہوں اس آرے کے طور پر کہ آپ کو یاد رہے کہ چاہے انیائے کرنے والا آپ کا اپنا ہو یا کوئی گیر ہو کبھی انیائے کرنے والے کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا میرے لوگوں ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑا ہونا جو پریشان ہے جس کے اوپر مصیبت ہے جو پیڑی تھے جو سوشی تھے جو مجلوم ہے ہر اس کے ساتھ کھڑے ہونا اور میں تھگے گئے لوگوں سے کہہ رہا ہوں جو ٹھگے گئے ہیں ہر بار بیجے پی ہرا ہو بیجے پی جتا ہو بیجے پی کو ہرانا ان کو لے آو اگر آج کوئی بیجے پی کا مقابلہ پورے دیش میں کر رہا ہے تو یہ نیلے پٹھے والے لوگ کر رہے ہیں آپ اس کے ساتھ کھڑے ہیں باقی کسی کی حمد نہیں ہے اب میں راجستان میں تھا نیتاؤں کے ہاں چار بجے ایڈی والے بیٹھے تھے میں دلی میں تھا چھے بجے ایڈی والے بیٹھے تھے میں ان کو بلاتا رہتا ہوں کہ آو کسی دن ہمارے ساتھ بھی بیٹھ کے چاہ پیو لیکن وہ جانتے ہیں وہ مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں گریبوں کا اماندار لوگ کا وہ جانتے ہیں کہ ان کے خلاف تو جھوٹی باتیں پھیلا ہو جاؤ گئے ابھی یہ کمجور ہیں ابھی یہ لاپرواہ ہیں ابھی یہ جمعہ دار نہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ہمارے میڈیا کے لوگ بھی ہیں جو رات کو سوہ دس بجے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو گئے آپ سن رہے ہیں مجھے وہ گہر جمعہ دار ہیں جن کو یہ کہا جاتا ہے کہ نوجوان ہے نوجوان کو سمجھتے ہو کیا ہوتا نوجوان وہ ہے کہ سنگرسوں کے سائے میں گھنگوڑ جوانی پلتی ہے اور اتیاز ادھر جھک جاتا ہے جس اور جوانی چلتی ہے نوجوان وہ ہے جنہوں نے انگریزوں کے دات کھٹے کیے تیس سال کے تھے سہید آجم بھگر سنگھ جب انہوں نے ہستے ہستے فاسی کی سزا قبول کی آپ سمجھتے ہو اپنی مٹی کے لئے مٹ جانا اپنے دیش کے لئے سہادت دینا ویٹی کا لڑائی کوئی بھی لڑ سکتا ہے لیکن اپنے سماج کے لئے اپنے دیش کے لئے اپنی مٹی کے لئے قربان ہو جانا یہ ججوہ بھارت کی دھرتی میں ہے یہ ایسی پاک دھرتی ہے یہ ایسی پویتر دھرتی ہے جہاں کا ایک ایک بہدور ہزاروں ہزاروں پہ بھاری پڑتا ہے یہ ایسی دھرتی ہے آج تو حال ایسے ہیں جو اس مٹی کو پانچ بار سجدہ کرتے ہیں صبح سے لے کے سام تک ان سے چرٹیفیکٹ مانگے جاتے ہیں دیش کے اپرتی ماندار ہونے کے جو اپنے ایشت کو یاد کرنے سے پہلے اپنے خدا کو یاد کرنے سے پہلے پانچ بار سجدے میں اس دیش کی مٹی کو سلام کرتے ہیں ان سے سٹیفیکٹ مانگے جاتے ہیں لیکن جو دیش کو نفرز میں بانڑ رہے ہیں جو دیش کو چند پونجی پتی پونجی پتیوں کو سوپ رہے ہیں ان سے کوئی سوال نہیں کرتا جو پونجی پتی مٹروں کے ہزاروں ہزاروں کروڑ روپے ماپ کرتے ہیں جو گریبوں پہ دس ہزار پہ ان کی خال کچھنے کا کام کرتے ہیں ان سے کوئی سوال نہیں کرتا اس لئے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں میرے ساتھیوں آگاہ ہو چکا آپ کو اپنی لڑائی اپنے آپ لڑنی ہے کوئی آپ کو سارا نہیں دے گا اس لئے اس سارے کے طور پہ کہہ رہا ہوں جاؤ گلی گاؤں میں اور محنت کر کے لوگ کو ایک جھوٹ کرو آپ دیکھ لو کہ لوگ کس طرح سے آپ سے سمبند رکھتے ہیں چناؤ آئے گا تو سب آئیں گے میری جگہ ہوتا کوئی نہیں تا تو کہتا یار ان سے کہتو میں آ نہیں پا رہا ہوں لیکن میرا دل نہیں مانا میں نے کہا اور دو گھنٹے بھوک گے رہ لیں گے لیکن چلیں گے اپنے لوگوں کے بھی چھوڑیں گے نہیں جب وہ میرے سلیے پورے دن سے بیٹھے ہو سکتے ہیں تو میری کیا ہمت کے ملکے بیچ نہ جاؤں میں وعدہ کرتا ہوں کہ دسمبر کے ماہ میں لوٹوں گا اور میں آپ سے بھی میرے میں اجاز سمائنس پارٹی کے اپن نتاو سے کہنا چاہتا ہوں سمیں کسی کا انتجار نہیں کرتا روپے کا نہیں سمیں سمار انتجار کر رہا ہے تو ان کو بھلانے آئے سماج کبھی بکاؤں نہیں تھا سماج کبھی کنڈور نہیں تھا یہ لوگ تنترے جن کا ووٹ ہوگا ان کا راج بھی اسطاپیت ہوگا کوئی روپ نہیں سکتا محنت کرو